رانچی کے کئی علاقے میں ان دنوں پیج اور سنکٹ سے جوج رہے ہیں لوگ اور خاص کا سلم بستیوں میں پانی کسی جنگ سے کم نہیں پانی مل جانا کسی جنگ سے کم نہیں یہاں پر پائپ لائن تو پہنچا ہے لیکن پانی نہیں اور فلحال سہارا ہے ٹانکر جس کے آتے ہی لوگ بالٹی، ڈیک، ڈرام، گیلن جو بھی ہو لے کر عمر پڑتے ہیں اور ایسی تصویر ہم تک پہنچا رہے ہیں سائیو کی شان عواز پار کر جاتا ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پانی کی قلت ہو جاتی ہے کیونکہ بجلی بھی نہیں ہے لوگ اگر چاہیں بھی تو اپنی ٹانکی کو نہیں بھر سکتے ہیں خاص کر کے ایسی آبادیوں اور بستیوں میں جہاں پر گریب لوگ بستے ہیں چھوٹا چھوٹا کام کر کے اپنا پیٹ پاتتے ہیں کس طرح سے پانی کیلئے کرائسیس ہے اور کس طرح سے دیکھئے یہ جو پانی کے برتن ہے ان کی تعداد ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ گھنٹو نگر نگم کی پانی کی گاڑی کا انتظار کرتے ہیں تمام کام چھوڑ کر کے کہ کس طرح سے کم سے کم گھر میں پینے کا پانی کھانا پکانے کا پانی یہاں پر اگھٹا ہو جائے اور اسی کے لیے دیکھئے چھوٹی سی بچی بھی اپنے پانی کا برتن لے کر کے یہاں پر آئی ہوئی ہے سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں کتنا پانی کی پریشانی ہے بہت پرسانی ہے سر ہم لوگ کو بہت پرسانی ہے بس اسی کا سرا ہے ہم لوگ کسی کا گھر میں پانی نہیں ہے سر بس اسی کا سرا ہے ٹینکر کا انتجار کرتے رہتے ہیں سر ہم لوگ پانی کا لیے آتا ہے تو ہی ہم لوگ آ لیتے ہیں دن میں کتنا بار آتا ہے دن بار میں ایک بار آتا ہے سر ابھی بار ہاں ایک بار نہ ہے سر کہاں کہاں کریں گے کہاں سے ہوتا ہے پانی نہیں ہوتا ہے اسی طرح کسی طرح ہم لوگ کر لیتے ہیں اتنے دھوپ میں بڑی مشکل ہوتی ہے پانی لے جانے میں یہاں پر بوئرنگ کا سادھن دیا جائے یہاں پر بوئرنگ پانی نہیں آتا پاٹر سپلائی نہیں ہے نہیں نہیں پاٹر کنیکشن سپلائی دیا ہوا ہے بٹ نگم کی اور سے کوئی پانی ہی نہیں آ رہا ہے کب کوئی کنیکشن ہو گیا ہے قریب 6 مہنہ سال بھر سال بھر ہو گیا ہے ایک سال بوئرنگ چاہیے یہاں پر اور دیکھئے کتنی کرائسیس ہے کہ سب لوگ تمام کام کاج چھوڑ کر کے یہاں پر پانی ڈسٹیبیوٹ کرا رہے ہیں یہاں کے آسانی پارشت خود اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کوئی پیاسا نہ رہے آپ کیا دن چریہ ہے آپ کے عراقے میں پانی کو لے گا دیکھئے پانی کا پورے ترہ ہمام ہے اس بارے میں لگاتا راجے سرکار اور نگر نگم کو ہم آگویت کراتے رہے ہیں جہاں تک بوڑنگ کی بات ہے یہاں ایک بوڑنگ کی بھی آوست سکتا ہے یہ بھی محسوس ہمیں ہو رہا ہے لیکن پچھلے تین سالوں سے سرکار نے ایک پھوٹی کوری پانی پر نہیں دیا جسے کہ ہم لوگوں کو پانی کے لیے یہاں سوپدھا کر سکے کم سے کم بوڑنگ کے مادیم سے ایک پھوٹی کوری نہیں دینے کے چلتے ان کو بوڑنگ نہیں کروا پاتے ہیں دوسری بات ہے جو نگر نگم اور جھوٹ کو پی ایچ ڈی کے ماملہ اتنا بری طرح سے فسا ہوا ہے کہ پائپ لائن بھی سیڈیا میں بیٹھا ہوا ہے لیکن لاکھ پریاس کرنے سے ماننے منتری جی کو بھی بولنے سے یا سیکریٹری صاحب کو بھی بولنے سے نگر آیوکت کو بھی بولنے سے اگر گھر سے پانی سپلائی ہو جاتا نل سے گھر گھر میں تو ان لوگ کو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا پہلے پی ایچ ڈی 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 پارٹمنٹ کے منتری مِتھلے شتھاکور نے نیپال ہاؤس میں ایک میٹنگ بولائی تھی اس میٹنگ میں انہوں نے نردیش دیا تھا کہ پانی کی کوئی سمسیا نہیں ہونی چاہیے گھر گھر نل گھر گھر جل پہنچانے کی یوزنہ کو تیز کرنی کیلئے نردیش دیا تھا گھر گھر میں جب رازدھانی راچی میں پارا اکتالیس کو بھی پار کر جاتا ہو لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا